حضرت امہ فضیل بنت حارس رجیدہ انہاں فرماتی ہیں کہ ایک روز میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تھی میری گود میں مولا حسین تھے تو میں نے مولا حسین کو اپنی گود سے اٹھا کر سرکار کی گود میں جال دی اور میری نگا یہاں وہاں ہوئی اور جب میں نے دوبارہ سرکار کی طرف دیکھا تو سرکار رو رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پہ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبرلمی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری امت میں سے کچھ لوگ اس کو شہید کر دیں گے اس لیے میں رو رہا ہوں تو میں نے سرکار سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو سرکار نے کہا کہ ہاں ویسائی ہوگا اور مجھ کو وہاں کی مٹی بھی لا کے دی گئی جو سرک تھی لال تھی تو مولا حسین کی محبت میں رونا سنتِ رسول ہے راج اگر کوئی روتا ہے مولا حسین کی محبت میں ان کے گم میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ راوزی ہے یہ شیعہ ہے